الیکشن کمیشن نے امران خان کو ناہل کر دیا ہے ناہلی کا پروانہ جاری ہو چکا ہوا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف ناہل قرار پائے ہیں تین سال کی سزا ملنے کے بعد چیرمن پی ٹی آئے کو بائی ڈیفالٹ ناہل قرار دیا جانا تھا لیکن یہ نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے آنا تھا جو کہ اب آ چکا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی ناہلی کے بعد ایک اور بڑا سیٹ بیک ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ نواز شریف کے کیس میں یہ نظیر موجود ہے کہ چیرمن تحریک انصاف پارٹی اہدہ بھی نہیں سنبھال سکیں گے لہٰذا اب آج کے بعد شاید ان کو چیرمن پاکستان تحریک انصاف کہنا بھی جو ہے وہ منع ہو جائے نہ کہا جائے کیونکہ اسی طرح سے جب نواز شریف ناہل ہوئے تھے تو ناہلی کے بعد نہ صرف وہ عوامی نمائندگی کے اہل نہیں رہے تھے بلکہ پارٹی اہدہ سنبھالنے کے بھی اہل نہیں رہے تھے چیرمن پاکستان تحریک انصاف ناہل قرار پائے ہیں تین سال کی سزا ملنے کے بعد چیرمن پی ٹی آئے کو بائی ڈیفالٹ ناہل قرار دیا جانا تھا لیکن یہ نوٹفیکشن الیکشن کمیشن کی طرف سے آنا تھا جو کہ اب آ چکا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی ناہلی کے بعد ایک اور بڑا سیٹ بیک ان کو ہو سکتا ہے کیونکہ نواز شریف کے کیس میں یہ نظیر موجود ہے کہ چیرمن تحریک انصاف پارٹی اہدہ بھی نہیں سنبھال سکیں گے لہٰذا اب آج کے بعد شاید ان کو چیرمن پاکستان تحریک انصاف کہنا بھی جو ہے وہ منع ہو جائے نہ کہا جائے کیونکہ اسی طرح سے جب نواز شریف ناہل ہوئے تھے تو ان اہلی کے بعد نہ صرف وہ عوامی نمائندگی کے اہل نہیں رہے تھے بلکہ پارٹی اہدہ سنبھالنے کے بھی اہل نہیں رہے تھے